پلانمی پلانر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکوپ آف اکنومکس ان پاکستان کی اوپر تو سٹارٹ کرتا ہم اپنی آج کی ویڈیو جہاں تک بات ہے سکوپ آف اکنومکس ان پاکستان کی اوپر تو بہت سے سٹورنٹس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اکنومکس کی سٹڈی کو سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن بہت جلدی کوٹ کر دیتے ہیں کیوں؟ لات آف ٹربلز کی حوالے سے لیکن یہ تمام جو ہے وہ مکمل سچائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ سٹورنٹس اس لیے اکنومکس کی سٹڈی کو جو ہے وہ اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں اور ایڈوکیشن نہیں حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں اکنومکس کے بیسک کنسپسی کلیر نہیں ہوتے اور اگر ہمیں اکنومکس کے بیسک کنسپسی کلیر نہیں ہے تو یہ ایک یوز لیس کام ہوتا ہے اور ویسج آف ٹائم ہوگا آپ لوگوں کے لیے لیکن اگر ہمیں جو ہے وہ اکنومکس کو بیسک کلیر ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے تو اس کے لیے اکنومکس کے بیسک کنسپس کو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے مجھے اپنا بھی واقعہ یاد ہے کہ جب ہم ایزا سٹورنٹ جو ہے وہ فرسٹ یور سیکنڈ یور میں تھے تو اکنومکس کی جو ہماری ٹیچر تھی بہت اچھی ٹیچر تھی بہت اچھا سمجھاتی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ سٹورنٹس ایسی تھی جن کے اندر جو ہے وہ یہ ایبلیٹی نہیں تھی کہ وہ جو بھی وہ سمجھاتی تھی انہیں سمجھ نہیں آتا تھا اور پھر ہم انہیں دوبارہ بعد میں خود سمجھاتے تھے تو اس مین کے ان کے جو بیسک اکنومکس کنسپس سے وہ ہی کلیر نہیں تھے جو وہ سمجھ رہی ہوتی تھی جو پڑھ رہی ہوتی تھی اس کو وی ایو لائز نہیں کر سکتی تھی اگر آپ اکنومکس کے کنسپس کو وی ایو لائز کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی خریداری کر سکتے ہیں آپ کو شاپنگ کے حوالے سے انٹرسٹ ہے تو پھر بھی آپ اکنومکس کو بہت زبردست انداز میں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام خریداری کے اوپر آتا ہے ایک کنزیمر کے اوپر آتا ہے ایک فرم کے اوپر آتا ہے ایک انڈسٹری کے اوپر آتا ہے تو جو لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اکنومکس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ایکنومکس نہ بارنگ سبجکٹ ایکنومکس very انٹرسٹنگ and it's a day to day life ہے یہ ہماری day to day life سے ریلیٹ کرتا ہوا سبجکٹ ہے اور یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے and dear students اگر آپ ایکنومکس کے بیسک کنسپس کو جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل پلین بی پلینر پر آر ریڈی اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنای ہیں ایکنومکس بیسک کنسپس کو کلیر کرنے کیلئے اور اس کے اوپر کموں بیش بھی ہماری چار سے پانچ ویڈیوز جو ہیں بیسک کنسپس کے اوپر ہیں ایکنومکس ڈیفینیشن کے اوپر ہیں اور اس حوالے سے اور بھی بہت سے کنسپس ہیں جن کو ہم نے وائٹ بورڈ انیمیشن کے درو سمجھانے کی کوشش کیا ہے تاکہ آپ کو بورنگ اور خوشک قسم کے جو مضامین ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو اور یہ کنسپس زیادہ اچھے سے کلیر ہو سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ اگلے ٹاپک کو جی تو اب ہم بات کرتے ہیں ایکنومکس سٹیڈی کے اوپر کہ اگر آپ ایکنومکس سٹیڈی کر رہے ہیں یا آپ کا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے تو ایکنومکس سٹیڈی کے بعد آپ کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں کیرئر نمبر وان بزنس ایکٹر اگر آپ کے پاس ایکنومکس کی بیسلر ڈگری موجود ہے تو بیسلر ڈگری کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں کسی بھی سمال بزنس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور امپلائیمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بینک میں بھی امپلائی کے طور پر جاب مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ انشورنس کمپنیز کے ساتھ بھی مارکٹ اینالسٹ کے طور پر جو ہے وہ اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سرانجام دے سکتے ہیں لیکن ایز ای ریلیجیس میٹر ایز ای مسلم ہم آپ کو یہ ریکومنڈ نہیں کریں گے کہ آپ کے سی بھی انشورنس کمپنیز کے ساتھ اپنے جو ہے وہ روابط رکھیں کیریئر نمبر ٹو گورنمنٹ سیکٹر اگر آپ ایکنومس کی فیلڈ میں ایکسپلٹ ہیں تو پھر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں جاب مل سکتی ہے ایز اینالسٹ اور اس کے علاوہ ایکنومسٹ کے طور پر بھی آپ اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے سکتے ہیں کیریئر نمبر ٹری جرنالزم سیکٹر اگر آپ کے پاس ایکنومس کی نالج ہے یا آپ کو ایکنومس میں انٹریسٹ ہے تو جرنالزم سیکٹر آپ کے لئے ایک بیٹر آپشن ثابت ہو سکتا ہے افٹر در ڈگری آف ایکنومس جرنالزم سیکٹر میں آپ ایکنومس دپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایکنومس کی سٹڈی میں جرنالزم کو سٹڈی کیا ہے تو جرنالزم آپ کے لئے ایک بیٹر ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے اب ایڈیشنل سیکٹر اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کچھ مزید بڑی بڑی جو ہے وہ اپورچنیٹیز کی جو کہ ایکنومس کی ڈگری لینے کے بعد آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں آپ ایک ایڈوکیشنل سینٹرز میں جاگ کر سکتے ہیں بزنس سیکٹر کمپنیز میں امپلائیز ہو سکتے ہیں بگ انڈسٹریز کے ساتھ آپ کے روابط ہو سکتے ہیں پریویٹ اور گوونمنٹ بینکس میں بھی آپ کو جابھ مل سکتے ہیں ایونڈ منیجمنٹ سیکٹر کمپنیز میں بھی آپ جا سکتے ہیں پریس فرم Time کے ساتھ بھی آپ اپنی ذمہ داریوں کو سنا جام دے سکتے ہیں کورٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریال اسٹیٹ کمپنیز بھی آپ کو جاگ کر سکتے ہیں آپ ایز اے پروفیسر اپنی ذمہ داری کو سنا جام دے سکتے ہیں ایز ایک سبجک سپیشلسٹ بھی آپ اپنے کیریئر کو بہت بیٹر اور زبردست بنا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان ایپونڈر سبجس کی جو کہ ایکنومس کی فیلڈ کے لیے اہم ہیں ان میں آتے ہیں ایڈوکیشن، میکرو ایکنومکس، میتھمیٹکس، اسلامی ایکنومکس، میتھمیٹکل ایکنومکس، ایگری کلچر ایکنومکس، ایکنومکس، ایکنومکس آف پاپولیشن، کروس کلچرل ڈیوالپمنٹ، لیبر ایکنومکس جی تو ویورز اس ویڈیو میں بات کی سکوپ آف ایکنومکس ان پاکستان کے اندر آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کیریئر ان سیکٹرز کے اندر یا آپ کوئی ایکنومکس میں انٹریسٹ suggestive ہے یا آپ کے پاس ایکنومکس کی بہت زیادہ نالج ہے تو do it now جی تو ویورز اس میں ہم نے بات کی ہے ایکنومکس کوپ ان پاکستان کی اوپر لیکن اگر آپ کے پاس ایکنومکس کی نالج ہے اور آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ جائن ہونا چاہتے ہیں تو صرف ایک نامیس نالیج کافی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ہونی چاہیے کچھ بیسک سکلز آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں سکلز یو نیڈ آپ کے پاس سکلز کے ایک لسٹ آئی گی ان سکلز کو ون بائی ون کر کے آپ لرن کیجئے اور ان سکلز کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی گریفت جو ہے وہ ڈالیے گریفت پیدا کیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ لذیت آپ کو کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو جاب ملنے میں زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ نے گوگل سرچ سکلز یو نیڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ڈن ضرور لکھئے اور اس کے علاوہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ مزید ہماری اکنومس کے حوالے سے بہتری نالج کو گین کر سکیں اور اس کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیلوز کے ساتھ تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس نالج سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو دکھائی ظاہر ہی ہے ہماری وہ ویڈیو جو ہمارے چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ مزید اکنومس کے نالج کو گین کر سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں اکنومکس کے مزید لاز کو اگر آپ بنوانے چاہتے ہیں وائٹ بورڈ اینیمیشنز اپنی بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی قسم کے اور پرپس کے لیے تو آپ دسکرپشن دیگر لنک پر کلک کیجئے اور اپنے من چاہے ریٹ اور فریلانسر سے اپنی وائٹ بورڈ اینیمیشنز کو بنوائیے تھنکس فر واشن موسیقی 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 موسیقی